پنجاب کائنی بہران طاقت کا توازن چار ازاد عراقین پنجاب اسمبلی کے ہاتھ میں چلا گیا ازاد عراقین پنجاب اسمبلی وزیراعلا کے دوبارہ انتخاب میں فیصلہ کن کردار ادا کریں گے مسلمی قنون تحریک انصاف میں سے کسی کے پاس ایک سو چیاسی عراقین موجود نہیں ہیں وزیراعلا کا دوبارہ انتخاب سیکنڈ میں کیا جائے گا وزیراعلا حمزہ شباز نے پہلے انتخاب میں مجبوری طور پر ایک سو ستانوے وات حاصل کیا اسی والے سے مزید تفصیلات جانتے میں نمائیں دے میاں اسلم میاں اسلم اگاہ کیجئے گا وہ کون سے چار ازاد رکن ہیں جن کے ووٹ اب فیصلہ کن ثابت ہوں گے پنجاب میں سپریم کورٹ کی اس تشریح کے بعد اور خاص طور پر جو منخف عراقین ہیں ان کے خلاف جو آج فیصلہ آ رہا ہے وہ فیصلہ جو بھی آئے اس سے پہلے ہی انتہائی اہم صورتحال جو ہے وہ ڈرل پوئی ہے اور دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں وہ تحریک انصاف اور مسلم دیگنون وہ پنجاب میں جو ہے وہ اپنی پارلیمانی اکثریت کھو بیٹھی ہیں اور دوسرے خاص طور پر ایک سو چیسی ووت حاصل کرنا کسی کے لئے بھی امنی طور پر ممکن نہیں ہے اور اسی لئے فرسٹ رن کی بجائے جو ہے وہ اب یہ کمپیٹیشن سیکنڈ رن یعنی دوسری دفعہ مقابلے میں جائے گا جس میں سادہ اکثریت حاصل کرنے والا جو ہے وہ وزیرالہ پنجاب عام منصفی ہو سکتا ہے حمدہ شہواز نے جو ہے وہ پہلے انتخاب میں مجموعن طور پر ایک سو چانویں ووت حاصل کیے سے جن میں سے ایک سو ساٹھ ووت انہیں مسلم دیگنون کے ملے جبکہ تحریک انصاف انخی ورد کے پچیس اراکین نے انہیں ووٹ دیا تھا اور پاکستان پیپرس پارٹی کے ساتھ راہی حد پارٹی کے ایک اور چاد آزاد اراکین نے انہیں ووٹ دیا تھا جبکہ چودری نصار جو سابق مسلم دیگنون سے تعلق ہوتے ہیں انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن اب صورتحال مختلف ہوئی ہے اور نئے انتخاب اور منصف اراکین کے دی نوٹیفائی ہونے کی صورت میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ سیچویشن سامنے آ رہی ہے مسلم دیگنون اور اتحادیوں کے ووٹوں کے تداد جو ہے وہ اب ایک سو بہتر رہ جائے گی جبکہ مسلم دیگنون ایک سو پینسٹ اور پیپرس پارٹی کے ساتھ ووٹ ہوں گے تو اس طرح مسلم دیگنون کے پانچ منصف اراکین جو ہے وہ پارٹی سے نکالے جا چکے ہیں جبکہ پچیس اراکین جو ہیں وہ تحریک انصاف کے جو ہیں وہ کم ہوں گے تو اس طرح اب بھی تحریک انصاف کو جو ہے وہ اکثریت حاصل ہے دو وٹوں کے اکثریت حاصل ہے لیکن انہیں ازاد اراکین چاروں کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا اور اس کے لیے ابھی سے رابطوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے رابطوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے بہت شکریہ میاں اسلام